شرینگر کے جکورہ میں کل رات ہوئے ایس ایس پی کے کافلے پر حملے کی ذمہ داری ال امر مزاہدی نام کے آتنکی سنگٹھنے لی ہے جس کا سرگنا ہے مشتاک زرگر یہ وہی زرگر ہے جسے انیس تون نیانوے میں کندھار ویمان ہائی جیک کے بعد چھوڑا گیا تھا اس میں تین آتنکیوں کو بھی چھوڑا گیا تھا ان میں مسعود ازہر عمر سعید شیخ کے ساتھ مشتاک زرگر بھی شامل تھا 15 سال تک آتنک کے پاتار لوگ میں رہنے کے بعد زرگر پھر باہر آیا ہے آتنک کا یہ کھنکھار چہرہ 17 سال بعد ایک بار پھر کشمیر کھاٹی میں سکریہ ہو گیا ہے شرینگر سے سٹے جکورہ میں حملے کی ذمہ داری ال امر مزاہدی نیلی ہے اس حملے میں ایک جوان شہید ہو گیا تھا جبکہ آٹھ جوان زخمی ہیں یہ آپ کو بتا دیں کہ شرینگر کے جامعہ مزد علاقے میں رہنے والا زرگر کرور ہتیارہ مانا جاتا ہے چالی سے بھی زیادہ ہتیا کے آروپ اس پر ہیں پچاس سال کا زرگر جب 17 سال کا تھا تبھی 1984 میں پہلی بار گرفتار ہو کر جیل گیا تھا 1988 میں پاکستان جا کر زرگر نے آتنک کی ٹریننگ لی 1989 میں جب دیش کے پردھان منتری وی پی سنگھ تھے اس وقت مفتی محمد سعید کیندر میں گرہ منتری ہوا کرتے تھے اسی وقت سعید کی بیٹی روبیہ کا اپھرن ہوا تھا اور اس اپھرن کانڈ کا ماسٹر مائنڈ اور کوئی نہیں بلکی یہی زرگر تھا روبیہ کے بدلے زرگر نے کئی آتنکیوں کی رہائی کروائی تھی تو سترہ سال بعد ایک بار پھر آتنکی زرگر کی واپسی ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مسود ازہر نے ہی زرگر کو کشمیر میں حملے کے نردیش دیا ہیں دیکھتے رہے دی بلائے موسیقی موسیقی